سرپرائز دے گی آفکورس کہہ تو رہی ہے حکومت کے ہم سرپرائز دیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی کام ہوگا اور جمہوری اور سیاسی انداز جو ان کی سوچ ہے اس پر بھی کام ہوگا شیخ صاحب کیا کہیں گے حلاق کے ساتھ جا رہے ہیں بڑے تشویشناک ہیں گھمبیر ہیں خوفناک ہیں پریشان کن ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے بعض اکل کے اندھے جو ہیں وہ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی سلائیتیں نہیں رکھتے یہ اقتدار کے بھوکے جن پہ گیارہ تاریخ کو فرد جرم لگنی تھی چھوٹے کی لاہور پہ لگنی تھی اور بڑے کی مرکز پہ لگنی تھی یہ دونوں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں جو کہ ملزم ہے مختلف کیسز میں مجرم نہیں ہے سو ایسے انداز میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے گلی محلے میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا انجام کوئی بہت ہی خوش آئین نکلے گا تو میں اتنا پر امید نہیں ہوں میں تو چار مہینے پہلے کہتا تھا الیکشن کرا دو اب بھی کہتا ہوں اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے تو ایک ہی حل ہے الیکشن الیکشن اور الیکشن سر جو آپوزیشن کا اس وقت جو انہوں نے اپنے جلل میں قاوٹ ڈالا ہے اپنے سمیتے بیوکو کی جللی ہوں لی دیکھیں عوام میں جو آج عمران خان کی پوزیشن ہے میں دیانت داری سے بتاتا ہوں وہ بہت بہتر ہے پہلے سے وہ زیادہ مقبول ہے اور عوام میں عمران خان کی بات کو سنا گیا ہے اور مانا گیا ہے اور عمران خان کی جتنی اس حکومت کی غلطیاں تھی یا مہنگائی تھی یا میس گارننگ تھی یا جو کچھ بھی تھا لوگ ان کو بولا کہ اب عمران خان کے ساتھ تھڑے ہو گئے ہیں میں تو اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو جھاڑو پھر جائے گا لڑائی ہوگی کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے دہشتگرد بھی اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں یہ میں سٹیٹمنٹ وزیر داخلہ کی حصے سے دے رہا ہوں اس ملک میں بڑی تعداد میں ایک ایک بڑا نمبر جو ہے دہشتگردوں کا داخل ہو چکا ہے یہ ملک کے لیے بڑے خوفناک حالات ہیں اور اداریں نیوٹرل ہیں بہت اچھی بات ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن جب پاکستان کی سالمیت کا سوال پیدا ہوا تو اداریں نیوٹرل نہیں رہ سکتا ہے شیخ صاحب آج ووٹنگ کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہا سکتا شیخ صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو خان صاحب کا بیانیہ تھا کیا وہ کمزور ہوا ہے یا وہ مضبوط نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے بیانیے پہ اس نے کہا کہ دو طرف کا ہونا چاہیے تھا اور اس نے اس کو ایکسپٹ کیا بات مسئلہ تو یہ اس نے ایکسپٹ کیا اور ساتھ یہ بھی کہایا کہ جو ہمارا خط ہے اس کو بھی انہیں دیکھنا چاہیے تھا شیخ صاحب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی سازش کے تحت ریجیم چینج کی جارہے ہیں آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں تو کیا ریجیم چینج کے حوالے سے اداروں کو نیوٹرل دینا چاہیے دیکھیں اداروں پہ بہت ساری لوگ باتیں کرتے تھے شکر ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اداروں کو نیوٹرل مان رہی ہیں یہ بھی ایک اداروں کے لیے مصبت بات ہے کہ اداروں کے بارے میں ساری پارٹیوں نے ان پارٹیوں نے رائے بدلی ہے جو گالیاں دیتے تھے لندن میں سے اور گجران والا میں انہوں نے رائے بدلی ہے لیکن بہت عرصے تک جب سلامتی کا سوال پیدا ہوگا جب ملک میں خانہ جنگی لڑائی جوڈو کراتے بڑھیں گے کوئی ادارہ ادارے نیوٹرل نہیں رہ سکتے پاکستان کے لیے ان کو باہر نکلنا ہوگا میں آج بھی یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ الیکشن ہی الیکشن ہی ہے الیکشن ہی ہے ورنہ جھاڑو پھر جائے گا